اسلام علیکم ناظرین اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر کریں اور اللہ ہمارے نیچر یہ طاقتیں ہمارے ساتھ دیں اللہ ہمارے ساتھ دیں اللہ ہمیں بہت سے اچھی سے بہترین سے اخلاق عطا فرمائے اور ہمارے گھر آفیس ہمارے تمام تعلقات تمام جگہ ہمارے لئے بن جائے ایسی جیسے کی جنت ہے دنیا کی جنت جیسے تو آج ہم بات کریں گے تعلقات پر اچھی تعلقات کو کیسی بنائیں جائیں تعلقات کیا ہے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تعلقات ہے کیا اور کون سے کون سے تعلقات ہوتی ہے تعلقات میں رابطہ کسی بھی کمونکیشن کسی بھی زبان کے ساتھ یا رشتے کے ساتھ جیسا بھی ہے ایک دنیا کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے تعلق ہے انسان کے ساتھ اس تعلقات کی بھی بات ہو رہے ہیں اور اس جس کی بھی بات ہو رہے ہیں جو آپ کے environment ہے جس کے ساتھ آپ کی تعلق ہے ادگرد کے تعلق جو آپ کے ہیں تعلق ہے آپ کا اس کائناہ سے آپ کا تعلق ہے اس زمین سے آپ کا تعلق ہے اس کنٹری سے ہے اس شہر سے اس محلی سے ہے گھر سے ہے گھر کے افراد سے ہے گھر کی چیزوں سے ہے گھر میں جو مختلف چیزیں موجود ہیں اس کے ساتھ ہے پلانٹس کے ساتھ ہے آپ کے تعلقات اینیملز کے ساتھ ہے تعلقات آپ کے سپیرچلیٹی کے ساتھ تعلقات ہے اللہ کے ساتھ تعلقات ہے اللہ کی جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہے تعلقات تعلقات آپ کی آپ کیا قائد کے ساتھ تعلقات یہ تمام چیزیں ہم اس پر بات کریں گے تعلق میں بہت سارا چیزیں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ گھر کے ساتھ تعلقات بیوی کے ساتھ تعلقات حزبن کے ساتھ تعلقات ماں باپ کے ساتھ تعلقات بچوں کے ساتھ تعلقات اور ہمارے آفس میں باس کے ساتھ تعلقات ورکر کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنائیں جائیں سب سے پہلے ہم جو اہم ترین تعلقات ہیں ہم اس پر بات کریں گے اور پھر ہم آتے ہیں باقی سپیرچولٹی اور ہمارے اس پر کیسی تعلقات ہم بنا سکے میڈیٹیشن کی طرح کیسی تعلقات ہم بنا سکے ہم اس پر آتے ہیں سب سے پہلے ہم مسئلات کے طور پر بین بائیو کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں یا بہو ساس کے درمیان ساس سسر بہو کے ساس سسر اور دیور جتنے بھی گھر کے نندے وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے کیسے بہتر کیا جائے بہتر کیا جائے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایسا کرو ہم صرف بیان کرتے ہیں آپ کو ایک کچھ بتا سکتا ہے ایک رہنمائی یا اپنے کو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کر رہے ہوتے ہیں بس ہمارا یہ مقصد ہے یہاں پر ہمارا یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے کہ تم باؤنڈ ہو کہ ضرور ایسا کرنا ہوگا آپ کو ان لیمیٹڈ چیزیں ہیں یہاں پر یہاں پر غو چیز نہیں ہے کہ ہم بلکل لیمیٹیشنز رکھیں تو آپ کے مثلا ایک داماد ہے ان کے ساس سبسر کے ساتھ تعلقات بیوی کے ساتھ تعلقات بچوں کے ساتھ میان بیوی سارے والد والدہ کے ساتھ بہن بائیوں کے ساتھ آفس میں ورسکر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کلاس میں مثلاً اس کے طور پر بچے ہیں کلاس میں بڑھتے ہیں اپنے جو کلاس فلوز ہے اس کے ساتھ ہمسن پیو کے ساتھ اور ایک لڑکی ہے ان کی سہلیوں کے ساتھ اور اپنے کلاس روم میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کلاس فلوز کے ساتھ کیسی تعلقات بنائیں بہتر کیا جائیں پیسٹ کیا جائیں کس طرح کیسے تو اس تعلقات کو بہتر کرنے کے ہم یہاں پر بات کریں گے اور اس تعلقات کو بڑھانی کی اور سٹرونگ اور محکم کرنے کی تعلقات بنائیں گے بہت سٹرونگ مضبوط تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے میں آپ کو چھوٹی پوٹی ٹپس بھی بتاؤں گا کال بھی کرتے رہیں اور کال کرنے کے یہ ہوگا کہ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کونسی ٹپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم تعلقات کو کس طرح بہتر کر سکے سپیرچویٹی کے حوالی سے بھی اور تمام حوالی سے ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہمیں رائے بتائیں گے کہ کونسی چیزے صحیح اور کونسی درست کیا جا سکتے ہیں کونسی چیزوں کو بہتر کیا جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اور بہتر ٹکنیک آتا ہو آپ بہت کامیاب ہو اپنے رشتوں میں بہت کامیاب ہو آپ بہت کامیاب ہو اپنے تعلقات آپ کے ہو سکتا ہے اچھی ہوگی لیکن اگر ایک کے ساتھ بھی تعلقات آپ کو صحیح نہیں تو سمجھ لو جتنے بھی آپ سے لوگ جوڑے ہوئے اگر ایک کے ساتھ پہ آپ تعلقات صحیح نہیں ہیں تو آپ سمجھ لو کہ آپ رشتوں میں تعلقات میں ناکام ہو سکتا ہے دوسروں میں بنا کام ہو سکتا ہے اور اسی کامیابی نہیں کہہ سکتے ہم ٹھیک ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی کامیابی کو پڑھاتے ہیں اور بہت سے چیزوں کو پڑھاتے لیکن ان کی تعلقات خود صحیح نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ کرنے چاہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسی بدلیں اور ہمارے انوائیمنٹ ہماری ساتھ کیسی بدل سکے تو اس لئے ہم تعلقات کو بہتر کرنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح ایک کال ہورڈ پہ ہیں ایک کال لیتے واپس آتے ہیں تعلقات پہ بات کریں گے السلام و علیکم موالیکم السلام سکیم بھول رہا ہوں راول بنگی سے کون بات کریں سکیم بھول رہا ہوں راول بنگی سے سکیم 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 عباس راول بنگی سکیم اچھا یہاں پر فہیم عباس اچھا یہاں پر آواز اچھا نہیں آتا ہے کنٹرول لوں پریز مجھے نام بتا دیا کرو فہیم عباس صاحب آج کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پرگرام میں چاہتے ہیں آج کے پرگرام میں مجھے 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 کی سنتے بغیر جس رلیشنشپ کو دیکھیں چیزوں کو اگنور کریں اور برداش کا رویہ رکھیں ہارت میں کسی غلط بھی آپ کو کہتا ہے تو اس کی نام آنے اور جس برداش کر رویہ ہو اللہ سکو عجر دیتا ہے اس سے رلیشنشپ 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 ہوتا ہے کوئی آپ کو اچھی نظر سے دیکھتا فہیم صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو خود رویہ اچھے ہو اور مصبت سوچ آدرز کے لیے آپ کے برداش واب میں تحمل ہو تو آپ رشتوں کو اچھے بنا سکتے ہیں تعلقات کو اچھے بنا سکتے ہیں دیل کوئی اچھا کوئی شخص آپ ظلم پھے ظلم کرتے ہیں ہماری ساتھ اور ہم برداش کرتے ہیں ہمارے اخلاق بڑے اچھے تو کیا کریں گے سر یہ تو ہمارے نبی خلیم نے بھی ترسی 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 بڑیہ انتے کچھرہ گراتی تھی پانی گراتی تھی وہ ترسی اچھا مسئلہ ماشا ماشا مسئلہ ہے سر بُوت بڑی چیز اچھا پانی اچھا 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 ٹی لئے بہت مسئلہ اچھا اچھا آپ اس کوئی ٹی جلد کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے کہ کیا جلد پہ اچھا سرات کر سکتا ہے سندھا جلد پہ اچھا سکتا ہے جلد پہ اچھا سکتا ہے جلد پہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا تھنکے بہے مانچ اللہ حافظ اللہ حافظ ہم بات کر رہی ہیں کہ آپ جوبی میری سے بات کر رہے ہیں میرے ٹوپک کی مطابق پلیز بات کرو ہم سارے جلد پہ نہیں آج ہمارے تعلقات پہ تھا اور پچھلے ہمارے جلد پہ بھی تھا سہی تھا جلد پہ بھی ہے پچھلے پرگرام ہمارے جلد پہ تھا اور جو کل کے پرگرام تھا یہ ہمارے تعلقات پہ ہیں آپ نے صرف تعلقات یا اگر کل کے پرگرام میں آپ نے کچھ دیکھا ہے تو آپ میری سے بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ کال کرتے رہتے ہیں تو کیسے تعلقات کو بہتر کیا جا سکیں اور کس طریقے سے اور ہم اس میں بہتر کر سکیں جی میں بتاتا ہوں آپ کو ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ اتنی اہم ترین ہیں جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں اور تعلقات اگر صحیح نہیں ہے تو زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے لیکن کبھی تبھی ہم تعلقات جس سے نہیں بناتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں رابطہ کٹ کرنی چاہیے لیکن پھر اپنے آپ کو چینج کرو دوبارہ تعلق بنا لو ان کے ساتھ ورنہ وہ تعلقات خدا نہ کردہ دشمنی تک پہنچ سکتے ہیں تو اس لئے ایسا انمت کرنا کبھی کہ تعلقات بہت خوفناک ہو جائے خوفناک علاق چب آ جاتے ہیں تو اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ تھوڑا سا کنارے جوئی کریں تاکہ اگر بار بار کوئی شخص آپ کو تنگ کرتے ہیں بار بار آپ کو کرتے ہیں تو وہ پھر آپ تھوڑا سا جوئی کریں ہاں آپ جواب دے سکتے ہیں اخلاق سے لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں مانتے ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس سے کنارے جوئی کریں لیکن جب آپ نے اپنے اخلاق اپنے برداشتاکتوں کو بہتر کے تو اس کو کنونس کر سکتے ہیں آپ وہ شخص کو کنونس کر کے ان کو یعنی اس پہ حمدہ کر کے کہ وہ واقع اپنے غلطی کو مان کی اور آپ کے وہ کمان لے اس کو لیکن جب آپ بھی غصے میں ہیں اور وہ بھی غصے میں ہیں تو ہو سکتا ایسا لیکن میں آپ کہتا ہوں کہ ظلم کو برداشت کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ پھر بار بار انسان چوئے نا وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ابھی کس طرح کی میں ٹپ صاحب کو بتا رہا ہوں مائنڈ کی حوالے سے باقی جزوں کے کال ہول پہ ہیں کہ تعلقات کو کیسے بہتر تعلقات بنائیں جائیں السلام علیکم وآلہیکم السلام داکر ردول سمد صاحب ہوں گے آپ جی خلیل خلیل سو کیا نام ہے آپ کا خلیل رحمان خلیل خلیل جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں بلکہ سب سے تعلقات ہونے جانا جاتا ہے کیونکہ آپ نے یہ چیزنا کری کیا ہے ماشاء اللہ یہ بہت کا زیادہ مائنڈ پر سنجھا پاور سنجھا 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 بہت سنجھا وہ بہت سنجھا وہ بہت سنجھا ہوگی سنجھا جیسے ایک ضرورت بہت سنجھا اور اپنے بلکی میں تو مشکلات پریشانی ہے وہ انشاء اللہ دویر ہوگی سنجھا نہ جاتھ نہیں بہت دونکہ 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 کاریل آج میرا مط میرا جو ہے نا وہ ہے تعلقات پہ ہیں تعلقات کو ریلیشن کو کیسے بہتر کر سکے ریلیشنز کو کس طریقے سے بہترین زندگی گزار سکے اہم تعلقات اچھے کیسے بنا سکیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا مطلب ہے کہ سمدہ ہمارے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے تو کیسے مثلا کیا تبدیلیاں اللہ سکتے ہیں کس طرق ہے یہ تو یہ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیئے یہ تو ٹھو ہے کہ سچ ہے کہ سمدہ کو تعلقات بنا سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں اور کیونکہ انسان کی صحت کو بہتر کرتا ہے سکون لے آتا ہے نا جب انسان اندر امید اور پیفرش تر اتازہ ہوتا ہے تو وہ چھڑے نہیں ہوتی ہیں وہ جو بردانش تعمل ہوتا ہے ماشاء اللہ جی بلکل آپ تو ایسا ہی فرما رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں موسیقی